پیارے بھائی اور بہنوں اس لڑکے سے شہب بھائی نے کہا ہے چین کڑا گلے میں ڈالا بھائی ٹھیک نہیں ہے تو اس بندے نے ہاتھ تو ہاتھ اس چین کو کڑے کو جو گلے میں ڈال رکھا تھا اس کو نکال دیا اور شہب بھائی کی بات در عمل کیا شہب بھائی ہاتھ تو ہاتھ اسلاح بھی کرتے ہو جا رہے ہیں لوگوں کی تو چلیے باقی کی ڈیٹیل آگے ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو چلیے سنتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو شہب بھائی کی کرنٹ لوکیشن لائپ اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں تو آپ بنے رہے ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ شہب بھائی کہاں رکے ہوئے ہیں اور ابھی باغہ بورڈر کتنی دوری پر ہے اور وہ وہاں جہاں پہ رکے ہوئے ہیں وہاں سے کب نکلیں گے باغہ بورڈر کی طرف کو پوری لوکیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے گزاری سے کہ ویڈیو پر بنے رہے اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر دیں اپ ڈیٹ آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی رہے گی اور دوسری بات اور یہ جو سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ نمبر شہب بھائی کا یہ آئی رویدک دبا کی کمپنی کا نمبر ہے جس بھائی کو ضرورت ہو تو اس نمبر پر کول کریں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ شہب بھائی کا نمبر ہے چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی جو لوکیشن ہے شہب بھائی کی وہ یہ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں لوکیشن بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے گزاریس کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے دھیان سے سنیں دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ تھوڑی سی بات سنیں گے یا اس کو آگے نکال کے سنیں گے تو آپ کو پتہ کے چلے گا کہ سلمان بھائی نے کیا بتایا اب اس شروع میں میں نے تمہیں ایک شیر سنایا کلام کا یعنی پورا کلام پڑھوں گا انشاءاللہ کہ نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے یار بہت دن ہو گئے الحمدللہ یہاں بیٹھ کے پڑھتے پڑھتے اسٹوڈیو میں آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں الحمدللہ بہت دعائیں دے رہے ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری ماں ہماری ماں کی عمر کے ہمیں فون کرتے ہیں کل پھر ایک فون آیا کہ بیٹا ہم آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں الحمدللہ اور ایک فون ہو رہا ہے میرے پاس مہاراشتری میں زلہ جلگاؤں ہیں ایک گاؤں ہیں جس کا نام ہے گاؤں کا سار پیٹا سار پیٹا گاؤں سے فون آیا میرے پاس بولے بھائی ہمارا پورا گاؤں آپ کی ویڈیو آپ کے کلام سنتا ہے اور آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہے الحمدللہ مہاراشتری کے زلہ جلگاؤں کے اس گاؤں سار پیٹا والوں کو میرا دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں میرے بھائیوں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے اور بھی جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ آپ سب کی نیک جائز تمنہ پوری کرے آپ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں میں دعوت دیتا ہوں آپ کو نماز کی نماز قضا نہیں کریں اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں اور بڑوں سے عزت سے پیش آئیں اخلاق اچھا کریں اپنا یہ بات ہے آپ نہ لو کسی کا دل نہ دکھائیں آجزی کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ پیش آئیں تو آپ کی زندگی سفر جائے گی الحمدللہ والدین کا خیال رکھیں اس نے اخلاق اچھا کریں پانچوں ٹائم کی نماز باجمات ادا کریں اور علم دین سیکھیں جی ہاں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو چلیے میں آپ سا بتا دوں شہاب بھائی اسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی تک وہ رکے ہوئے تھے کہاں پر پنجاب کے زلہ امریسر میں ہیں اور امریسر میں ایک گاؤں پڑھتا ہے خاصا جو باغا بوٹر سے بارہ کلومیٹر پہلے ہیں کل میں نے آپ سے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دس کلومیٹر اور چودہ کلومیٹر کے آپ بیچ میں سمجھ لیجئے تو جس اسکول میں وہ رکے ہوئے ہیں وہاں کے اونر ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں سے باغا بوٹر بارہ کلومیٹر ہے جو اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں الحمدللہ یہ سچی اپ ڈیٹ ہے اب بارہ کلومیٹر باغا بوٹر ہے زلہ ہے امریسر اور گاؤں کا نام ہے خاصا اور خاصا میں ایک سکول ہے جسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا اور ایک بات اور میں آپ سے بتا ہوں اسی سکول میں شہاب بہر رکے ہوئے ہیں سکول کا نام ہے آفیا کٹس سکول کل کی ویڈیو میں مافی چاہتے ہیں تھوڑی سی گڑھوڑ ہو گئی تھی ایڈیٹنگ میں تو میں نے اس پر دھیان نہیں دیا مجھے بیٹی کی دوائی لے کے آنی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو جلدی جلدی میں ڈال کے چلا گیا تھا لیکن میں نے بعد میں دیکھا کہ یار اس میں تھوڑی سی گڑھوڑ ہو گئی ہے تو میں اس کے لئے معذرہ چاہتا ہوں میں نے کومنٹ پن کر دی ہے میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ بھائیو تھوڑی گڑھوڑ ہو گئی بہرحال زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانی کلام سناتے ہیں کلام اتنا پیارا آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس سے پہلے پھر وہی ہمارے جمال بابا چھتیس گڑھوڑ والے سائیکل بابا یہ بابا ہے جن کا نام ہے جمال ان کا ایک نعرہ بھی ہے میرا نام ہے محمد جمال جب کر رہا ہے پوری دنیا میں پوری ہندوستان میں کمال تو ان کا یہ نعرہ ہے یہ چھتیس گڑھو آپ سے جائیں گے یہ اب باغہ بوڑر پہ جب کریں گے شیاب بھائی پاکستان میں انٹری کر لیں گے تو شیاب بھائی کو چھوڑ کر وہاں پر باغہ بوڑر سے وافسی ریٹرن نے گاؤں یعنی چھتیس گڑھ میں جو ان کا گاؤں ہے گاؤں کا نام میں بتا دوں گا آپ سے تو وہاں پہ جائیں گے بابا اور وہاں تک پہنچنے میں بابا کی آپ کو فل سپورٹ کرنی ہے میں بابا کا نمبر آپ کو ڈسکریپسن میں بھی دے رہا ہوں اور کمنٹ میں پن کر دوں گا تو جو بھائی بھی بابا کی مدد کرنا چاہتے ہیں چھتیس گڑھ بافسی جائیں گے تو وہ اخراجات بھی ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بابا کا نمبر میں دے دوں گا بابا سارے ڈریکٹ بات کریں اور سو دو سو پانسو جو بھی بابا کی مدد کر سکتے گھر تک ان کے جاتے تاکہ یہ گھر تک پہنچ جائیں اس نیت سے انشاءاللہ میں بھی بابا کی مدد کروں گا اور آپ لوگ بھی کریں تاکہ گھر تک پہنچ جائیں کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ویڈیو پھر لمبا ہو جائے گا ہم آپ کو کلام سنوں گا پہلے بابا کی بات سنوں گا بابا نے پھر مجھے صبح 6 وزے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں کم سے کم تقریباً دو مہینے سے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی محفیل میں جا کے نبی کی نات پڑھوں تو میری تمنہ اسی کو مدد نظر رکھتا ہوں اسی لفظوں پر میں نے ناز شریف پڑھی ہے آپ ضرور سن کے جانا پوری ناز شریف سن کے جانا آپ کا دل خوش ہو جائے گا دل کی کلیا کھلیں گے اندر سے انشاءاللہ اتنا پیارا کلام ہے تو چلی بابا کی بات سنتے ہیں پھر آپ کو کلام سناتے ہیں پاکستان میں انٹر ہوں گے تو اس کی بھی تاجہ اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے گی کیونکہ وہاں تنویر اپروچ سے تنویر اپروچ جو وہاں کے یوٹیوبر ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے اور وہ برابر تاجہ اپڈیٹ دیں گے کہ سیاپ بھائی لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں اسلام آباد میں جہاں بھی ہو رہیں گے پاکستان کے اندر اس کی تاجہ اپڈیٹ آپ کو اس چینل کے مادیم سے دیتی جا رہے ہیں برابر اور جیسے ہی سیاپ بھائی یہاں سے بھاگا بھائی انٹر ہوں گے اس کے بعد میں گھر کی واپسی کروں گا میرا راستہ ہو جائے گا بھڑنڈا بیکا نیر جیسل میر کے راستے گجرات پالنپور اس کے بعد میں اپنے گھر چلے جاؤں گا لیکن آپ کو تاجہ جانگاری تاجہ خبر آپ کو اپڈیٹ ہوتے رہے گی جیسے میں ابھی یہاں سے سلمان بھائی کو بھیج رہا ہوں اسی طرح سے تنویر افروض پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بھاگا بارڈر پہ وہ ہفتوں سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور تنویر افروض کے دوارہ ان کے دوارہ مجھے جانگاری پوری ملے گی جس کو میں سلمان رجا آپسیل یوٹیوب چینل کو دیتا رہوں گا اور تب تک بنے رہے ہیں تمام حجرات بھائی ساب آپ کہاں سے آئے ہیں آئے ہیں لدھیانہ سے لدھیانہ سے سیاب بھائی سے ملے جی جی وہ ساڑھے چھے بج رہے ہیں دوارہ کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں ابھی لوگ ابھی جیادہ بھیڑ نہیں ہیں چار پانچ لوگ ہیں اور انساءاللہ وہ تو سبھی سے ملاقات کرتے ہیں کل میں نے دیکھا ہے ساڑھے ساڑھ بجے قریب سیاب بھائی آئے ہیں اور سبھی سے ملاقات کیے ہیں سبھی لوگوں سے ملاقات کی ہے اور انساءاللہ آپ لوگوں سے بھی اچھے ملاقات ہیں انساءاللہ انساءاللہ بہت اچھا ملاقات دیکھو میں نے فوٹو بھی کیا تب تب کے لیے آپ لوگ بنے رہے ہیں سلمان را آپ شیل یوٹیوب چینل کو جیادہ جیادہ سبسائٹ کریں لائک کریں سیئر کریں اسلام علیکم تو دیکھا میرے عزیزو ابھی بابا نے کیا کہاں پوری یار بڑی محنت کر رہے یہ ہے بابا پیچھے دیکھو میرے سائیکل والے بابا چھتیس گھر سے چلے ہیں اور یہ کیرلا سے شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس سے بھی پہلے انہوں نے پوری انڈیا کا چکر لگا چکے ہیں ہر اسٹیٹ میں جا چکے ہیں یہ اپنی سائیکل کے ذریعے یہ بات میں بار بار اس لئے بتاتا ہوں تاکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں ویڈیو میں وہ بھی سمجھ جائیں تو دوستو عزیز ساتھیوں ایک بات اور بتا دوں ایک سو بیس دن شہاب بھائی کو آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے ایک سو بیس دن اور چونتیس سو کلومیٹر کے آس پاس شہاب بھائی کا سفر ابھی ہو چکا ہے الحمدللہ پاکستان کی جو لوکیشن بابا ابھی ویڈیو میں بتائی آپ کو کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چینل والے ہیں ان کے ذریعے وہ ہمیں لوکیشن دیں گے ہم سلمان بھائی کو بتائیں گے اور آپ تک وہ ویڈیو پہنچے گی آپ میرے چینل سے جڑ جائیں الحمدللہ سبسکرائب کریں آپ کو پاکستان نہیں ایران ایراغ اور سعود تک کم اپ ڈیٹ دوں گا انشاءاللہ تک میں لوکیشن شہاب بھائی کے بچھاتا رہوں گا اور آپ کو ناز شریف نبی کی نات بھی آپ کو سناتا رہوں گا آپ کے لیے میری ویڈیو دیکھنے کے دو فائدے ہوتے ہیں آپ کو لوکیشن ملتی ہے اور آپ کو الحمدللہ سمو الحمدللہ آپ کو نبی کی نات سننے کے لیے ملتی ہے اور کچھ بھائی کچھ بہنہ فرمائش بھی کرتے ہیں تو میں ان کی فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں چلیے میرے عزیزوں آپ نے لوکیشن جائے لی بابا کی بات بھی سننی بابا نے کیا کہا اور اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام ضرور سنن کے جائیں بڑا پیارا کلام ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں تو چلیے سنتے ہیں تو دوستو یہاں تو پڑھتے پڑھتے بہت دن ہو گئے اب چاہتا ہوں نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے تو سنیے نبی کی نات محفل میں پورا سن کے جائیں نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے نبی کی نات محفل میں نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے تمنہ ہے نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے نبی کی نات محفل میں سنانے کی جو ہے عاشق انہیں بسمل بنانے کی تمنہ ہے جو ہے عاشق انہیں بسمل بنانے کی تمنہ ہے نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے سنا ہے عاشقوں کی بسم میں سرکار آتے ہیں سنا ہے عاشقوں کی بسم میں سرکار آتے ہیں سنا ہے عاشقوں کی بسم میں سرکار آتے ہیں سجا کر محفل نوری سجا کر محفل نوری بلانے کی تمنہ ہے سجا کر محفل نوری بلانے کی تمنہ ہے سجا کر محفل نوری بلانے کی تمنہ ہے نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے اور سنے خدایا بیج دے اک دن غلاموں کوم دینے میں خدایا بیج دے اک دن خدایا بیج دے اک دن غلاموں کوم دینے میں خدایا بیج دے اک دن غلاموں کوم دینے میں خدایا بیج دے اک دن غلاموں کوم دینے میں نبی کے روزہِ اطحر نبی کے روزہِ اطحر پہ جانے کی تمنہ ہے نبی کے روزہِ اطحر پہ جانے کی تمنہ ہے اموشنل ہو گیا تھا یار پروردگار ہر مسلمان کو اس در کی زیارت کرا دے آمین کہیں خدایا بیج دے اک دن غلاموں کوم دینے میں نبی کے روزہِ اطحر نبی کے روزہِ اطحر پہ جانے کی تمنہ ہے نبی کے روزہِ اطحر پہ جانے کی تمنہ ہے آخری شرط سنے ہیدی جالیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر سنے ہیدی جالیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر سنے ہیدی جالیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر سنے ہیدی جالیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر سنے ہیدی جالیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر نبی کو حال دل رو کر نبی کو حال دل رو کر سنانے کی تمنہ ہے نبی کو حال دل رو کر سنانے کی تمنہ ہے نبی کو حال دل رو کر نبی کو حال دل رو کر سنانے کی تمنہ ہے نبی کی نات محفل میں سنانے کی تمنہ ہے تو میرے پیارے عزیزوں کلام بھی سنا اور شیعہ بھائی کی لوکیشن بھی جانی بس آخر میں اتنے کہنا ہے پانچوں ٹائم کی نماز وجماعت ادا کریں میری ماں بہنیں گھر پر رہ کے نماز ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ میں آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا حسن سلوک اچھا کریں اپنا اخلاق اچھا کریں والدین کی عزت کریں چھوٹوں پر شفقت کریں بڑوں کی عزت کریں چند باتیں ہیں یہ علم دین سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں یہ چند باتیں ہیں اگر زندگی میں اتار لینا قسم خدا کی زندگی میں جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا اور آپ کو سکون ملے گا بہت سکون ملے گا الحمدللہ تو چلیے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں شیعہ بھائی کی نئی لوکیشن لے کے کہ وہ نکلے یا نہیں نکلے چینل پر جڑ جائیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیگن کا بڑن دو آ دیں تاکہ آنے والی ہندوستان کے بعد میں پاکستان، ایراک، ایران اور سعودی تک آپ کو لوکیشن شیعہ بھائی کی ملتی رہے گی جب چینل سے جڑ جائیں گے تو آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی رہیں گی تو سبسکرائب کر دیں اور اللہ حافظ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں شیعہ بھائی کی نئی لوکیشن کے ساتھ تو پتاتا ہوں کہ وہ نکلے نہیں نکلے آج شام تک اگر وہ نکلتے ہیں آفیا کیڈس اسکول سے جو امریسر کے امریسر کے ایک گاؤں ہے خاصا اس میں ہے آفیا کیڈس اسکول باغا بوڈر سے بارہ کلومیٹر پہلے تو الحمدللہ آپ کا دل سے شکریہ چار لاکھ کی فیملی پوری ہو گئی ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کریں اب ٹارگیٹ ہمارا صرف ایک ملین سبسکرائیور کا ہے جل سے جل آپ ایک ملین سبسکرائیور کروا دو یار کیا بڑی بات ہے آپ کو ہماری کلام اچھے لگیں کوئی بات ہماری اچھے لگے تو ویڈیو دیکھ لے کرو کوئی دکت نہیں ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی نیک جائز تمنا پوری کریں آمین یا رب العالمین ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ